ماشاءاللہ جزاکاللہ شکریہ دا کرتا ہوں محترم لناب صحیح اللہ قادری صاحب تہائی محضر شخصیت جن کا الحمدللہ نہ صرف زلہ منڈی بابلدین میں نام ہے بلکہ زلہ سرگوتا موہی ایک نام ہے دور کے عاشقوں میں کا شمار ہوتا ہے شانہ عزرت امام حسین آپ کے سامنے پیش کروں گا نکیب محفل جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا ایک ذین ہوتا ہے کہ سامین پتہ نہیں کس طرح کے جملے پسند کرتے ہیں کس طرح کے داد وہ ہمیں دیتے ہیں چار مصرے میں پڑھوں گا اور ان چار مصرے پہ ہی میں فائنل کروں گا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے اور آپ کو سننا کیا ہے کہہ رہا ہوں اللہ جسے عوج کمال دیتا ہے رضی صاحب اللہ جسے عوج کمال دیتا ہے آپ نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق آپ نے مجھے داد بھی دی دعا بھی دی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پھر جملہ آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں چوتھے مصرے پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے مجھے پڑھنا کیا ہے اور آپ کو سننا کیا ہے لاکھا کی سرزمین والوں جملہ سنو کہہ رہا ہوں اللہ جسے عوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے سلامت رہو کہہ رہا ہوں اللہ جسے عوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے نا نا اتنی آسانی سے مصرہ نہیں دینے والا دل اجازت دے تو بولیے گا کہہ رہا ہوں اللہ جسے عوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اور کسی کا پرک نہ ہو تو یا حسین کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا سلامت رہو خوش کر دیا آپ نے میری سوئے سے لیے بھی زیادہ آپ نے مجھے داد دیا اگلا مصر آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں حسین گرنا شہید ہوتا حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا اللہ جانے کون مجبور ہو کے آیا ہے کون مسرور ہو کے آیا ہے کس کو میرے حسین نے بلایا ہے کون زبردستی چلا آیا ہے بھائیو یہ تو فیصلہ آپ کہنا میں تو مصرہ روانہ کر کے چلا جاؤں گا کہہ رہا ہوں حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت ایان ہوتی خدا کے گھر میں ازان ہوتی حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت ایان ہوتی خدا کے گھر میں ازان ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا بشر کے چہرے پزنگ ہوتا افسان غم کے سناتا پھرتا پار ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا اور اگلہ جملے سنیئے کہ نبی کا لخت جگر نور این پیدا کر علی کی جان زہرہ کا چین پیدا کر ارے تیرے یزید سے لکھو یزید ہے موجود میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر اور یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے قدری صاحب یقین کریں خوش کر دیا انہوں نے خوش کر دیا انہوں نے آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں پھر پڑھ رہا ہوں یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے چار مرتبہ میں نے یہ مصرہ پڑھا اس کا ہر قزمت سکرہی کہ اگلا مصرہ میں بھول گیا ہوں یا میں تھک گیا ہوں نہ مصرہ بھولا نہ میں تھکا کبھی اس خیائص ہے مصرہ نہیں دیتا کہ سامعین مصرے کو ضائع نہ کر گوٹھیں پھر کہہ رہا ہوں یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے علم کا بتا دوں ایک علم ہوتا ہے علم مم والا اس کا مطلب ہوتا ہے غم دکھ ایک ہوتا ہے این لام مم والا اس کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا میں علم مم والے کی بات کر رہے ہوں یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے کوئی تو مفتی و وائز کو یہ خبر کر دے حضرت جی نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے اور فقیر فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کر دیکھ میری جتنی داد بنتی تھی آپ نے مجھا دی آپ بولے نہ بولے آپ کی مرضی میں آپ پہ خوش میں کہہ رہا ہوں فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کر دیکھ بچہ چہلم میں رونا شروع کر دے ماں اسے چپ کراتی ہے بچہ چپ نہیں کرتا ماں اسے لوریاں دوتی ہے بچہ چپ نہیں کرتا ماں اسے پیار کرتی ہے بچہ چپ نہیں کرتا کہتی ہے جاؤ پیر صاحب کے پاس لے کے چلو دم درود کراؤ بچہ چپ ہو جائے گا اب بھی آپ نہ سمجھے تو آپ کی مرضی کہہ رہا ہوں فقیر پیر کلندر کسی سے پوچھ کر دیکھ یہ دم درود میں ہی سارا دم حسین کا ہے اور کسی یزید کی مدھت کسی یزید کی مدھت میں کس طرح لکھو کسی یزید کی مدھت میں کس طرح لکھو یہ ہاتھ میرا ہے پر کلم حسین کا ہے دو جگدی جانے چندر بھی پر اس دی جان حسین ہے دو جگدی جانے چندر بھی پر اس دی جان حسین ہے دو جگدی جانے چندر بھی پر اس دی جان حسین ہے میرے آقا نے حضرت امام حسین نو حتہ وچھایا سکھ دے پہنے صحابہ اکرام پوچھا یا رسول اللہ ایک ہی پہ کر دیو آکھا دھان جس میں خوشبوہ دی لوڑے وے نا تُسی پھول سونگ دیو پر جس میں میرا دل کرے نا خوشبوہ سونگنا تا سونگ دو جگدی جانے چندر بھی پر اس دی جان حسین ہے دو جگدی جانے چندر بھی پر اس دی جان حسین ہے انس وفا اکھلاس تا پہ کر حق دی برہان حسین ہے اج سوم سلاس سلامت ہیں کیتا اے ایسان حسین ہے وٹی عظمت چڑھ کے نیزیاں کے کیتی تیرت قرآن حسین ہے وہ جتا قیسر دھون حلالی ہے اور تا برمت مار حسین ہے شوقِ بحشت سے ہے تو وسیلہ تلاش کر شوقِ بحشت سے ہے تو وسیلہ تلاش کر کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا شوقِ بحشت سے ہے تو وسیلہ تلاش کر کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا نانا کو باپ کو بھائی کو دیکھ لے مالک بحشت کا ہے قبیلہ حسین کا مالک بحشت کا ہے قبیلہ حسین کا اور ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے اور حسین اکدل نشی کہانی حسین دستور حق کا بانی حسین حقبات کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی حسین قاسم کی کم نمائی حسین اکبر کی بے زبانی حسین دجلہ کا کشک ساحل حسین سہرہ کی بے کرانی حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی زبان ہے حسین سجدوں کی سرزمی ہے حسین ذہنوں کا آسمان ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بڑا نہیں جوان ہے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بڑا نہیں جوان ہے حسین ایمان کی جستجو ہے حسین جزدہ کی یابرو ہے حسین تنہا تھکر بلا میں حسین کا ذکر چار سو ہے فرات کی نبز رک گئی ہیں حسین مسروف گفتگو ہے جہاں گلابوں سے پھر گیا ہے حسین شاہد لہو لہو جہاں گلابوں سے پھر گیا ہے حسین شاہد لہو لہو ہے حیات کے اس سرطقہ سے پوچھو صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کے ہو بہو ہے حسین مکت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں دوسرا مصرہ اتنے کمال کا آپ کے ذہن تک اور آپ کی سوچ تک مصرہ آپ کی جبی پہ لکھوں گا کہہ رہا ہوں جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں جو در کعبے کا کھلوائے جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں اور اثر ہے جو محمد پاک کی پیاری دعاوں کا فقر ہے جو محمد کی شریعت کے گواہوں کا جو موسن ہے حکومت کے ایوان و بادشاہوں کا جو عدو دین تڑپائے اسے فاروق کہتے ہیں جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں اور دمِ حجرت وہ نکلا اور للکارہ پجاری کو بو جہل بو لحم اور ہر بدبخت ناری کو کیا حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس حواری کو میں موتیں بانٹنے نکلا ہوں بدلا دو پکاری کو جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں اور سنیے گا کہ وہ عادی دنیا کا حکم رہا تھا وہ عادی دنیا کا حکم رہا تھا آخر پہ آپ کو بولنے کا موقع ملے گا میں دیکھوں گا کہ آپ کتنا بولتے ہیں کہہ رہا ہوں نارے تکویر نارے رسالت نارے تاقیب نارے حیدری حضرت اللہ مولانا محترم کاری محمد ران ندیم سالوی صاحب تشریف لائیں وہ عادی دنیا کا حکم رہا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے بائیس لاکھ مرام fallingور پہ اسلامی پرچم لہرائیا تو کہتا ہوں وہ عادی دنیا کا حکم رہا تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ اینس ہو جامعہ مسجد تعمیر کروائی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکم مران تھا جب یہ پڑھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہر مسجد میں حطیب اور امام کا تقرر کیا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکم مران تھا جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے اناسر اربع پر حکومت کی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکم مران تھا جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے زمین پر حکومت کی زمین کام رہی تھی ہو کر لگا کہا تھم جا تو وہ تھم گئی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا جب یہ پرتا ہوں کہ اس نے آگ پر حکومت کی مدینہ کی باتی میں آگ لگی ہے کہاں عمر پر رمال لے جاؤ آگ پچھ جائے گی تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا جب یہ پرتا ہوں کہ اس نے ہوا پر حکومت کی کہاں یا سار یا جبل ہوا پیغام لے کے جا رہی ہے تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ تھا جب یہ پرتا ہوں کہ وہ فیواؤں اور یتیموں کا پوجھ اٹھایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمرہ میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس نے محکمہ مال اور محکمہ ڈاک کا قیام کیا تو کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ درست کے نیچے اینٹ لے کر سو جایا کرتا تھا تو کہتا ہوں وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا اوپرتے موجوں پہ حق پرستوں کی ساکہ کشتی کا باندبان تھا بڑا مبارک تھا نام اس کا ستار جیسا مقام اس کا جو ایک سپاہی سمت مجاہد جو سوے مندل روان روان تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تو ان کے بارے نبی سے پوچھو دیری شب میں شراغ بن کر وہ ساری دنیاں بے زوفی شان تھا دیری شب میں شب بن کر وہ ساری دنیاں بے زوفی شان تھا دو واقعات پیش کر کے آپ کو اجازت پاک کو کتاب کیلئے دعوت دوں گا جب مدائن فتح ہوا دیر سارا مال غنیمت آیا حضرت عمر نے مسجد نوی کے اندر مال بکھیر دیا سب سے پہلے آپ نے کہا کہ امام حسن کو بلائیے حضرت امام حسن کو بلائیا گیا آپ نے ایک ہزار درم امام حسن کو دیئے پھر کہا امام حسین کو بلائیے حضرت امام حسین کو بلائیے آپ نے ایک ہزار درم ان کو دیئے پھر کہا عبداللہ بن عمر کو بلائیے میرے بیٹھے کو بلائیے عبداللہ بن عمر تشریف لائے کے آئے سمجھئے گا خود آپ نے ایک ہزار درم امام حسین کو دیئے ایک ہزار درم امام حسن کو دیئے جب آپ نے بیٹے کی باری آئی تو آپ نے پانچ سو درم ان میں سے آدھے درم اپنے بیٹے کو دیئے عبداللہ بن عمر آتبان کی اپنے اببہ کے سامنے کھڑے ہو گئے پوچھنا یہ تھا حضور کے دور میں حضور کی زہری حیاتی میں وہ مجھے ترجیح دے دیتے ان سے زیادہ مجھے ترجیح دیتے تھے آپ نے یہ فرق کیوں کیا آپ نے حضرت عمر کے چہرے پہ جلال آیا حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہا تم یہ بات کرتے ہو جاؤ ان کے باپ جیسا باپ لاکھے دکھاؤ ان کے ماں جیسی ماں کے لاتے سے ان کے باپ جیسا باپ لاکھے دکھاؤ ان کی ماں جیسی ماں لاکھے دکھاؤ پوری عمر ہوگے نہ ان کی ماں جیسی ماں ملے گی نہ ان کے باپ جیسا باپ ملے گا نہ ان کی خالہ جیسی خالہ ملے گی ملے گی جب اس بات کا پتہ حضرت علی کو لگا کہ عمر نے ہماری عزت کے بارے میں یہ بات کی ہے حضرت علی نے کہا عمر جنت میں جنتیوں کا چراغ ہے یہ میرے نبی نے فرمایا ہے عمر جنت میں جنتیوں کا چراغ ہے جب حضرت عمر کو اس بات پھر پتہ چلا حضرت عمر حضرت علی کے پاس گئے آپ نے کہا آپ نے یہ فرمایا آپ نے کہا ہاں میں نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ مجھے آپ لکھ کے دے سکتے ہیں آپ نے کہا ہاں میں لکھ کے دے سکتا ہوں آپ سامنے بیٹھ گئے حضرت علی نے بسم اللہ لکھا نیچے لکھا حضرت علی نے فرمایا عمر جنت میں جنتیوں کا چراغ ہے حضرت عمر خوش ہو کہ گھر آئے گھر آئے آپ نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی عمر جب مر جائے عمر کے کفن میں عمر کے سینے پہ یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دینا عمر کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے حضرت عمر مسجد نبی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں سامنے حضرت امام حسن امام حسین اکرویت کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عمر آپس میں کھیل رہے ہیں سامنے کھڑے ہیں تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ جو سامنے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دے رہا وہ ہمارا غلام ہے وہ ہمارا غلام ہے عبداللہ بن عمر نے اپنے ابا جی کو کھا ابا جی میں نے یہ بات سنی ہے حضرت عمر بہت خوش ہوئے کہا بیٹا یہ بات لکھوا کے لاسکتے ہو آجی میں لکھوا کے لاسکتا ہوں آپ عبداللہ بن عمر گئے وہ بات لکھوا کے لاے آپ نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی بیٹو جب میں فوت ہو جاؤں کبر میں چلا جاؤں عمر کے کفن میں عمر کے سینے پہ یہ رکھ دینا عمر کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے کی بخشش کے لیے